بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویڈ لاؤس ویڈ گین اینڈ ویڈ سٹک تو جیسا کہ میں نے ایک پریویس ویڈیو میں جو کہ بی ایم آئی بی ایم آر اور آئی بی ڈیو والی ویڈیو تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمیں ایک نارمل ویڈ گین یا ویڈ لاؤس کے لیے کیا ہیلتی سٹیٹیجی اپنانی چاہیے کہ ہمیں اپنا جو ریگولر بی ایم آر ہے جو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل میں بی ایم آر ہے اس میں سے ہم اگر کیلوریز کو کم کریں گی تو وہ ویٹ لاؤس کی طرف ہماری جرنی شوری ہو جائے گی جیسا کہ یہ ایک سائنٹیفک پوائنٹ ویڈیو ہے کہ اگر ہم 500 کلو کیلوریز ڈیلی ریکوائرمنٹ سے کم کر دیں تو ایک ہفتے کے بعد ہمارا ایک پاؤنڈ وزن کم ہوگا جس کا مطلب ہے تقریباً آدھا کلو وزن کم ہو جاتا ہے اور پندرہ دن میں ایک کلو کم وزن یہ ہے ایک ہیلتی ویٹ لاؤس کی جانب تو یہی سٹیٹیجی اگر ہم اپناتے چلے جائے تو ہم اپنے پیشنٹ کا یا ہم اپنا خود کا جو ویٹ ہے وہ کم کر سکتے ہیں اور یہ ایک ہیلتی پوائنٹ ویو میں لیا جاتا ہے اسی طرح ویٹ گین ہے اگر ویٹ گین میں ہم ریگولر کسی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ کلو کیلریز ہیں یا ٹو ہنڈرڈ ٹو تھاؤنڈ کلو کیلریز ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ٹو ہنڈرڈ کلو کیلریز ان کے بی ایم آر میں ایکسٹر ایڈ کر دیں گے تاکہ ایک ہفتے کے بعد ان کا ایک پاؤنڈ جو ویٹ ہے وہ بڑھ جائے یعنی کہ آدھا کلو ویٹ بڑھ جائے تو اس طرح ان کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ بھی زیادہ کیا کہتے ہیں ہٹ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہیلڈی ویٹ لاؤس جرنی یا ویٹ گین جرنی ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ویٹ جو سٹک ہو دیتا ہے کہ کوئی اگر ویٹ لاؤس جرنی کر رہا ہے یا ویٹ گین جرنی کر رہا ہے لیکن ایک پاؤنٹ پر جا کے ایک پاؤنٹ پر جا کے اس کا ویٹ جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے آپ کسی بھی چیز میں لگائیں ہماری باڈی کو ہمارے immune system کو تو وہ اسی کے ساتھ used to ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ جاتے ہیں جیسے gym آپ join کرتے ہیں آپ شروع میں ایک دو دن جاتے ہیں تو آپ کے muscles اچھی طرح مطلب break ہو جاتے ہیں آپ کو درد میں سوس ہوتا ہے آپ کے کھلیاں بڑھ جاتی ہیں muscle crams ہوتے ہیں آپ کے تو یہ یہی reason ہے کہ مطلب ہماری body اس چیز کی عادی نہیں ہوتی تو ایسا ایسا لیکن وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہماری body used to ہو جاتی ہے اسی طرح جب ہم کسی بھی specific diet کو follow کرتے ہیں یا weight loss diet man کو follow کرتے ہیں یا weight gain کو کرتے ہیں تو ایک journey like ایک مہینہ دو مہینہ یا زیادہ سے زیادہ تین چار ماہ بعد weight جو ہے وہ ایک جگہ stuck ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری body اسی requirement میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اسی لیے ہمارا جو ہے وہ weight stuck ہو جاتا ہے یا ہمارے patient کا weight stuck ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز سے پریشان ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو diet ہے اس میں variation لے ہیں کبھی تھوڑی سی calories زیادہ لے لیں تھوڑی سی کم کر لیں تاکہ آپ کی body جو ہے اس کو work کرنا پڑے آپ کا جو system ہے metabolic system ہے اسے work کرنا پڑے اور وہ active رہتا رہتا جو weight loss کی طرف جائے تو weight loss کی طرف جائے اگر weight gain آپ چاہ رہے ہیں تو weight gain کی طرف جائے ایسا اگر آپ اسے یہ saturation دیتے رہیں گے اپنے metabolic system کو یا digestive system کو تو آپ کا weight جو ہے وہ stuck ہونے سے بھی بچ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو specific ڈائیٹس ہو جاتی ہیں جس میں جو weight loss جو ہے وہ بہت زلدی ہو جاتا ہے جیسا کہ keto ڈائیٹ ہے یا اور different crash ڈائیٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ساری body کی energy جو چاہیے ہوتی ہے body کو وہ ایک specific source of energy سے دینا شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ fats میں ہوتی ہیں 9 kilocalories per gram ایک gram fat میں 9 kilocalories سے ہمیں provide کرتے ہیں اور جو carbohydrates یا protein ہے وہ ہمیں چار kilocalories دیتا ہے ایک gram کے پیچھے تو fat اور اس کا جو carbohydrates کا ہے آدھا آدھا فرق ہے تو جب وہ fat دینا شروع کرتے ہیں keto ڈائیٹ میں تو ketosis body میں شروع ہو جاتی ہے جس سے ہماری جو body کی ساری energy ہے وہ fat سے بننا شروع ہو جاتی ہے اور جتنا بھی پھر stored fat ہوتا ہے body میں تو وہ burn ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ وہ ہماری body کو energy دے سکے اور ہمارا جو regular circulatory system ہے یا digestive system ہے وہ run ہو سکے اس کا نقصان یہ آتا ہے کہ ہمارے body میں جو fat ہوتا ہے جو healthy fat بھی ہوتا ہے وہ بھی use ہونے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ جب ہم دوبارہ carbohydrate diet کی طرف شروع ہوتے ہیں کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں دوبارہ روٹی شروع کرنی پڑتی ہے یا ہمارے client کو کچھ اور بھی کھانا پڑ سکتا ہے تو automatically اس کا ایک تو weight بھی gain ہو جائے گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو kidney issues کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو crash diets use کرتے ہیں کیونکہ ان کی kidney کو زیادہ filtration کرنی پڑتی ہے اس چیز کی جب آپ کے ایک fluid میں زیادہ fat content ہوگا یا protein content ہوگا تو automatically filters کو filters جو ہیں body کے انہیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے body کے issues آتے ہیں تو اور carbohydrates میں ایسا چیتنا issue نہیں آتا ہے carbohydrates میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ carbohydrates زیادہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی body میں fat store ہو جاتے ہیں آپ کے muscles میں tissues میں جس کی وجہ سے fat deposition ہو جاتی ہے جس میں males میں peer shape obesity آ جاتی ہے اور females میں sorry male میں apple shape آ جاتی ہے around the abdomen اور جو females ہیں ان میں peer shape آ جاتی ہے بٹکس کے ان کے جو fat ہے وہ اس کی deposition ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ کو کوشش کرنے جائے کہ moderation ڈائیٹ میں رکھیں ہر source of جو انرجی ہے اسے انرجی نے like protein ہے carbohydrates ہے fats ہیں ان کی جو جو specific requirement ہے وہ میں اپنی پہلی ویڈیز میں بتا چکا ہوں جو جو آپ کے جو percentage بنی ہوئی ہیں اسے صاحب سے اور vitamins and minerals اور fibers کی intake بھی اپنی ڈائیٹ میں رکھیں تاکہ آپ کا healthy lifestyle رہے اور آپ کو کوئی issue face نہ کرنا پڑے کیونکہ اکثر ہم cases دیکھتے ہیں کہ جو bodybuilders type ہیں یا جو ایسے ڈائیٹس فولو کرتے ہیں اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملا ہے ان کی sudden death ہو جاتی ہے یا ان کی kidney failure ہو جاتی ہے اس کی reason یہی ہوتی ہے کہ blood میں یا ان کے urine میں kidneys میں اتنا زیادہ urea ہو جاتا ہے کیونکہ end product جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو urine کے through بھی extract ہونا ہوتا ہے اور feces میں بھی تو وہ protein کا content اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے kidneys جو ہیں damage ہو جاتی ہیں اور kidneys damage ہونے کے یہ ساتھ بتا ہے یہ میں video kidneys issues بھی بناوں گا کہ جب تک ہمارے ہمیں اس کا diagnose ہوتا ہے 40% kidneys جو ہے وہ damage ہو جاتی ہیں جب blood میں albumin آنا شروع ہو جاتی ہے blood جو protein ہے وہ urine میں آنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ اپنا خیار رکھیں اپنی صحت کا خیار رکھیں اپنی ڈائیٹ کا خیار رکھیں اور جو یہ weight loss weight gain اور weight stuck کی tips ہیں اس کو follow کریں تاکہ آپ لوگ کے healthy lifestyle گزار سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیئے اپنے host مجاہد السلام کو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو پر ساتھ اللہ حافظ